موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں کیسے ہیں تو جی آپ لوگ سب یہاں آتے ہیں اپنے کچن میں میں آج بناؤں گی مکس سبزی کا سالن اور میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہاں پر کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں بہت جلدی میں مجھے یہ سالن بنانا ہے کیونکہ ٹائم میرے پاس بہت کم ہے یہاں پہ گوبی کو میں بنا رہی ہوں گوبی کو میں ویجیٹیبل کٹر کے ساتھ کٹنگ کروں گی بلکہ ساری سبزیوں کو جو میں نے دو دو لی ہوئی ہیں علو اور شلجم بھی میں نے اس میں لیا ہے شملہ مرچ لی ہے اور دو گاجرے لی ہیں ایک علو لیا ہے اور گاجرے میں نے دو لی ہے یہاں پر اس کٹر سے میں کٹنگ کروں گی ساری ویجیٹیبلز کو پیاس میں نے کھوٹی کاٹے ہیں بہت جلدی میں یہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے میرے لیے مطر میں نے پہلے سے ہی نکال کے رکھ دیئے تھے مطر ڈالے پھر اس کے بعد جو سبزیاں میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ان کو کر رہی تھی کٹنگ تو یہ جو کٹر ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں میں تو اس کو ویجیٹیبل کٹر بول رہی ہوں یہ بہت ہی اچھا ہے آپ لوگوں کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور کری دیں اس کے ساتھ بہت جلدی سے سبزی کٹنگ ہو جاتی ہے ابھی میرے پاس بہت کم ٹائم تھا ٹائم میرا بہت نکلتا جا رہا تھا اور مجھے جلدی میں سالن دیار کرنا تھا تو جلدی جلدی میں نے اس کٹر کے ساتھ اپنی ویجیٹیبلز ساری کٹنگ کر لی تو ویجیٹیبل مکس سبزی کے لیے سارے جتنے بھی سبزیاں میں نے لی ہیں آپ لوگوں کو بتا دیں شلجم بھی میں نے اس میں ڈالا ہے بچے کیونکہ اکثر نہیں کاتے ہیں شلجم کا جو سالنیں وہ نہیں کاتے ہیں تو یہ سبزی آپ لوگ اپنے خوراک میں ضرور رکھیں اچھی سبزی ہے اس طرح سے آپ ویجیٹیبل مکس ویجیٹیبل کا سالن بنائیں تمہاتر بھی اس میں ڈالیں دو تین تمہاتر میں ابھی اس میں ڈالوں گی تو یہ بہت اچھی سبزی بن کر تیار ہوتی ہے اور بچوں کو یہ ساری ویجیٹیبلز جس میں گاجر شملا میرچ اور آلو بند کو بھی نہیں ڈالی ہے پول کو بھی ڈالی ہے پول کو بھی اور یہ ساری جو سبزیاں ہیں یہ ہماری کوراک میں اس ایک سالن کی وجہ سے آ جائیں گی تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یہ والی سبزی جو ہے یہ ضرور بناتی ہوں پچھلے مہینے بھی میں نے یہ والی سبزی پکائی تھی آج پھر بنا رہی ہوں یہ میرے بچے بہت شوق سے یہ سالن کاتے ہیں اور یہ سالن بہت ہی اچھا بنتا ہے تو پیاس کو آئل میں تھوڑا سا فرائی کیا اس کے بعد ساری سبزیاں جو جلدی جلدی میں میں نے کاتی ہیں فوراں سے کاتی ہیں دیر بھی نہیں لگی اگر ہاتھوں سے کٹی تو بہت سارا ٹائم لگ جاتا ٹائم لگ جاتا تو ٹاماٹر بھی میں ہاتھ سے کٹنگ کر کے ڈال رہی ہوں آپ اس کٹر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں دوسری والی گرین مرچیں جو ہیں وہ میرے پاس نہیں تھی تو میں نے نہیں ڈالی آپ لوگ اس میں ضرور ڈالیے گا اور اس میں مسالہ میں نے جو ڈالا ہے وہ صرف تین مسالے میں نے اس میں ڈالے ہیں ایک میں نے اس میں ہلتی ڈالی ہے دوسرا میں نے اس میں ایک اٹیوی جو لال مرچے وہ ڈالی ہے اور پسیوی جو مرچی ہے وہ یعنی تین مسالوں سے یہ سالن تیار ہوتا ہے اور یہ بہت مزے کا بنے گا آپ لوگوں نے اگر کبھی یہ سالن نہیں بنایا تو آج آپ لوگ یہ بنا لیں نمک بھی اس میں ڈالیں ویجیٹیبل رائس بھی مجھے بنانے ہوتے ہیں تو میں اسی کٹر کے ساتھ کٹنگ کرتی ہوں اس میں دو پارٹ اور بھی ہیں بریق کٹنے والا بھی ہے اور لمبا کٹنے والا بھی ہے اور یہ والا بھی اس سے تھوڑا سا موٹا کٹتا ہے تھوڑا سا اس میں پانی بھی جاتا ہے اس سالن میں زیادہ پانی نہیں جاتا یہاں پہ کٹیوی مرچ ہے سبزی میں مرچیں تھوڑے سی زیادہ ڈالیں تو سبزی زیادہ اچھی بنتی ہے کم ڈالنے سے سبزی تھوڑی سی پیکی پیکی لگتی ہے تھوڑا زیادہ ڈالنے سے مزیدار لگتی ہے بہت سمپل طریقہ ہے بہت آسان طریقہ ہے بنائیں آپ لوگ گرمسالہ میں نے اس میں نہیں ڈالا ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالا ہے بس تھوڑا سا پانی میں ایڈ کیا ہے اور یہ سالن میرا بن کر تیار ہو گیا ہلکی آنچ پر دم پر لگا دیں تو یہ کودی آہستہ آہستہ بنے گا زیادہ یعنی آپ کو اس میں اتنی میند کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگ کے گھر میں گیوالا کٹر ہے تو بہت ہی آسان گیوالا سالن بنانا آپ کے لئے سبزی مکس سبزی کا سالن شلجم آپ لوگ اس میں ضرور ڈالیں یہ دیکھیں اتنا توڑا سا پانی اس میں گیا ہے سبزیوں کو نرم بنانے کے لئے اس میں سے تھوڑا پانی ڈال رہی ہوں میں اپنے کچن میں مکس سبزی کا سالن اسی طریقے سے بناتی ہوں آپ لوگ بھی اسی طریقے سے بنائیں بہت اچھی بنے گی ویڈیو اگر پسند آئیے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اب دیجئے مجھے اجازت دوبارہ ملیں گے کل تک کے لئے دوسری ریسیپی کے ساتھ کوئی نئی ریسیپی کے ساتھ اب میں لوگوں سے چاہوں گی اجازت اللہ حافظ ٹیک کیئر اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ